السلام علیکم مچھا تو کیل چالیں آج یہ میں ایک اور کیا کر سکتے ہیں بری خبر لے کافی خدمت میں ہوں کہ کچھ میرے دوست کہہ رہے تھے کہ آپ یار اتنے پرو پی ٹی آئی نام بنے کی سارے اس ملوک کے لئے برے ہیں میں کچھ فیکٹس میں نے ان کو تب بھی بتائیں تھو کہتے ہیں کہ آپ صحیح نہیں بول رہے ہیں تو ابھی یہ دیکھیں یہ نام میں پرو پی ٹی آئی ہوں اور کچھ یہ بزنس ریکارڈر ہے ٹھیک ہے نیوز ویب سائٹ ہیں یہاں پر ایک آرٹیکل آتا ہے اور اس آرٹیکل میں یہ نہ پی ٹی آئی کا ہے نہ یہ پی ای مل این کا ہے یہ صرف حق سچ بتاتے ہیں اور مجھے یہ کیوں لگتا ہے کہ یار جو بھی سچ بات کرتا ہے ہماری عوام اس کو سمجھتی پی ٹی آئی والا یا کوئی حق کی بات کرتا ہو کہتے ہیں یہ پی ٹی آئی کا چلو بارہ یہ دیکھ لیں آپ پاکستان اس وقت دوہزار آٹھ کے بعد دوسری دفعہ سنچری میں سو سال میں دوسری دفعہ پاکستان اتنی بری ترقی رہا ہے پاکستان کی مارکیٹ اور پاکستان کے فورن ڈیزرفز بھی یہاں پر کچھ میں گرافز کے ذریعے بھی آپ کو بتا دوں گا گرافز بھی انہوں نے ساری چیزیں ڈیٹیل میں بتا دیئے تاکہ یہ نہ ہوکے بعد میں آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار آپ جھوٹ بولتے ہیں یا ایسی کوئی بات ہوتی نہیں ہے ٹھیک ہے تو میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا ہے ڈیٹیل میں آپ کو گراف پہ لے آتا ہوں روپی کے پرفومنس آتی ہے دوزار ایک سے لے کر دوزار بائیس تک یہ دوزار آنٹھ میں ٹوئنٹی ٹو پوائنٹ ون پرسنٹ گر گیا تھا ملہب ہماری مارکیٹ پوری اگر اوپلی مارکیٹ گری تھی تب کی بات ہے اور اگین آ کے ہمارے پاس دوزار بائیس میں اسی طرح ہی مارکیٹ گری ہوئی ہے لیکن سٹیبلیٹی کا ہی نظر نہیں آتی ہے اور ہمارے پاس فوراں ریزرس بھی میں آپ کو بتاتا ہوں گراف گراف س میں آپ کو پڑھ دکھاتا ہوں اور جنوری میں ہمارے پیسے کی جو نا پرفومنس تھی وہ ہمارے پاس یہ جنوری دوزار بائیس میں ٹھیک ہے یہ ون سیونٹی سکس پوائنٹ سیون فائف ڈالر لیکن جب ریجیم چینج ہوئی وہ ڈالر پہنچ گیا دو سو چالیس ٹو تھرٹی نائن پوائنٹ نائن فور تھوڑا سے نیچے آیا ٹو تھرٹی نائن ٹو تھرٹی سیون پوائنٹ زیرو ٹو پہ ابھی یہ چل رہا ہے کل شام کی ریپورٹ ہے رات کی دو سو چھبیس پوائنٹ فور ون ٹھیک ہے یہ آپ کے ڈالر کی ریٹ چل رہی ڈالر کا ریٹ چل رہا ہے پاکستان میں اور یہاں پر یہ دیکھیں یہ کوئی پروپیٹی آئی نہیں اس نے کیا لکھا ہے دورن جنوری روپیرمین لارجٹی سٹیبل ان ٹریڈڈ ویدین در آہ ویدین در آہ ویدین ڈالر پہ بر سیون سیونٹی سکس ڈالر پہ یہ چل رہا تھا دس ایس بی پیر فورن ایکس چینج جزرور ایڈ ہائی لیول یہ سٹیٹ بینک آف پاکستانی پاکستان کے فورن ڈالر پہ اس ٹائم تے ہائی لیول پہ وہ کہاں ہے یہ دیکھیں یہ ملین ملین ڈالرز ہمیں ٹھیک ہے یہ جنوری دوزار بائی سے سوری سوری یہ جنوری دوزار بائی سے دوزار بائی جنوری میں ہمارے فورن ایکسچینج ریزرور تھے سترہ آزار پانچ سو ستانویں ملین ڈالر یا اس کو سمبلی کریں سیونٹین پوائنٹ فائی بلین ڈالر جب ریشیا اور یوکرین کا جو کلیش و وار ان کے درمیان تھوڑا سا گر گیا تھا یہ ففٹین پوائنٹ نہیں ہاں ففٹین پوائنٹ سیونٹ بلین ڈالر پا گیا تھا یہ پندرہ ہزار سات سو ستائیس ڈالر ٹھیک ہے اس کے بعد جب ہم آتے ہیں یہ دیکھیں جون جولائی میں جب انہوں نے ریجیم چینج آبریشن ہوا اس کا ریزرٹ پاکستان کو یہ ملا ہے کہ یہ ہمارے فورن ایکسچین ریزرٹ آتے گے گر گے گر گے گر گے گر گے گر گے گر گے یہ یہ دسمبر دوزار بائیس سترہ ہزار سات سو سے لے کر پانچ ہزار آنٹ سو اکیس رہ گیا سترہ ہزار اور پانچ ہزار لوگ کہتے ہیں نا فورن ایکسچینج ریزرٹ آب ایسا کچھ نہیں ہے آپ بولے جا رہے ہیں کوئی ایسا چکر نہیں ہے کہاں آگیا تھا یہ صرف ایک چیز کی بات نہیں کہہ رہا میں ٹھیک ہے یہ صرف ایک گراف نہیں ہے ہاں پر اور بھی ایسی چیزیں میں روز ہماری نظر سے گزرتی ہے یہ دیکھے پانچ ہزار آنٹ سو اکیس سترہ ہزار سیونٹین تھاؤزنڈ سے گر کے سیدھے سیدھے آپ کی مارکٹ آ جاتی ہے فائف تھاؤزنڈ پر اور ہمارے دوست کہتے ہیں یار آپ سہی نہیں بات کر رہے ہیں کیا کر سکتے ہیں دیکھیں اٹک پیٹرولیم والوں نے اپنی ریفارنری بند کر لی کمپلیٹ شیٹ ڈاؤن کہتے ہیں کہ ہمارے پاس انفلیشن اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہم اپنے ایمپلوئیز کو پیسے نہیں دے سکتے کیونکہ سٹیٹ بینک اور پاکستان میں علاو نہیں کرتا سٹوک ایکسچینج میں ہمیں شیئرز گیر رہے ہیں بری طرح گر رہے ہیں اور ایشیا میں پورے ایشیا کی مارکٹ کا یہ صورتحال ہے مارکٹ کی صورتحال کچھ ایسی ہے لیکن ایشیا میں اتنی زیادہ نہیں ہے جتنا پاکستان میں اور لوگ کے رہے ہیں انٹرنیشنل انٹرنیشنل یہ کچھ بھی نہیں انٹرنیشنل آئل پرائسز گر گئی ہوئی ہیں لیکن پاکستان میں بڑھ رہی ہے اور پاکستان میں دوزار تئیس میں بھی آپ کا جو فون ریزارف تو ایسے گر گیا پیسے کو پر پریشر رہنا ہے ٹھیک ہے کل میٹنگ ہوئی تھی ہمارا جو نان ہے نان تقریباً جو نان ہم کھاتے ہیں جو دو دس بارے روپے کا ملتا ہے لیکن دس روپے کا ہوتا تھا یہ گورنمنٹ میں پندر تک پہنچ گیا وہ یہی نانہ پینتیس روپے پہ ہونے والے ہیں پینتیس روپے ایک نان پینتیس روپے کا آپ سمجھ لیں آپ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یار شویب آپ غلط کر رہے ہیں پینتیس روپے کا آپ نے ایک نان کھانا ہے آگے جا کے تو جی ہو کیا گیا ہے اللہ ہدایت دے سب کو کیا کہ سکتے ہیں بس درد دل ہے دکھڑے آپ کو سناتے ہیں زیادہ دکھ ہوتا ہے یہ بات پچھ کے دیکھ کے پڑھ کے کہ یار کہاں جا رہے ہیں ملازمتیں نہیں ہیں بس ختم اپنا خیال رکھ لیجیے گا اللہ حافظ